موسیقی ممشکار اور آپ دیکھ رہے ہیں پل پل بیجے پی سمرتد نگر پارشت پرتینیدی کی گنڈا گردیس سامنے آئی پارشت پتنی کے ساتھ جبردستی نگر پریشت ہاؤس میٹنگ میں گھس کر پارشت کو دی باپ کی گالی چیئرنمن نے معاملے کو دربھاگیا پون بتایا اس کے بعد ہیرائیت جاری کر دی گئی ہے بعد میں صفحہی میں بولا بھی جے پی سمرتد پارشت پرتینیدی کی میٹنگ میں نہ ہونے کا جھو پل پل فتیواسی راجیش بھامبو کی ویسیس رپورٹ دنسل میٹنگ میں شہر کے کھیمہ کھاتی چوک کے نام پر اور اس کا نام بدلنے کے پرستاؤں کو لے کر کے چرچہ سرو کی گئی تھی اور اسی دوران جب ویڈ نمبر پچیس کے پارشت راجیش جانگرہ نے چوک کا نام بدلنے کا ویروت کیا تو میٹنگ میں گیر کانونی روپ سے بیٹھے بیجے پی سمرتد پارشت پرتینیدی سونو مکڑ ککڑ نے پارشت راجیش جانگرہ کو لتارتے ہوئے کہا کہ نام بدلنے کا جائے گا تیرے باپ کی جگہ ہے کیا اس کے بعد سامنے راجیش جانگرہ نے بھی اسی بھاشا میں جواب دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بیجے پی سمرتد پارشت نگر پرتینیدی سونو ککڑ اور پارشت راجیش جانگرہ کے بیچ میں جم کر تک ہی بحث ہوئی بعد میں نگر پریشت کے چیئرمند درشن ناگپال کرشی سے اٹھ پیٹھے اور دونوں کو شانت کرتے ہوئے اس پرہستاؤں کو ٹال دیا وہی وارڈ نمبر دس کے پارشت پرتینیدی سونو ککڑ گیر کانونی دنگ سے میٹنگ میں موجود تھے حالیٰ کی سرکار دوارہ ہدایت ہے اور آدیشوں کے مطابق کوئی بھی پارشت پرتینیدی میٹنگ میں نہیں بیٹھ سکتا لیکن آج کی میٹنگ میں کافی پارشت پرتینیدی موجود تھے آپ دیکھیں پل پل کی ویسے سکتا پارشت پرتینیدی پارشت صاحب یہ بتائی جو میٹنگ ہوئی ہے آج اس میں جو گالی گلو چوبا وہ کس وجہ سے وار کس نے کیا ہے آج ہمارے فتہ واد نگر پریشت کی آؤس میٹنگ رکھی گئی تھی جس میں ایک مدہ اٹھا کہ ایک کھیما خاتی چوک کو نام بدل کر اس کا کچھ نام اور رکھا جائے اور وہ مدہ رکھا بھی ایک پارشت پرتینیدی نے وہ پارشت بھی نہیں تھے ان کا رکھنے کا اجتے نہیں ہے سرکار کے دوارہ لکھی تعدیش ہیں کسی بھی چنوے ہوئے صدق سے وہ خود اپنی میٹنگ میں آنا اور اپنی بات رکھنی ہے وہ آئے وہاں اور انہوں نے ایک غلط طریقے سے مدہ رکھا جو کہ آج کی میٹنگ کا ایجنڈا بھی نہیں تھا اور میں نے اس کا ویروہد کیا کہ اس طرح کا کوئی نام کرن نائے بدلہ جائے یا ایسی کوئی بات نہ ہو تو جو کارگلو جنہوں نے کیا وہ کیا خود پارشت ہیں یا پارشت پرتینیدیدے ہیں تو ان کو میٹنگ میں آنے کے لیے آلوہ بسنے کیا میٹنگ کے اندر جتنے بھی صدق سے آتے ہیں یا دکاری آتے ہیں وہ پردان جی کی دیکھ رہے میں ہی ہوتے ہیں اگر کوئی باہر سے صدق سے آتا ہے تو اس کو باہر بٹھا دیا جاتا ہے لیکن اس میں کئی اور پارشت پرتینیدی بھی آئے ہوئے تھے لیکن ہر پارشت نے اپنی بات رکھی ہے میں پارشت پرتینیدیوں نے کسی برکار پر کوئی برود نہیں کیا اور جس پارشت نے میرے ساتھ یہ بحث باجی کی وہ پارشت پرتینیدی تھے اور ان کو ادھکار بھی نہیں تھا اس چیز کا انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا اور میرے ساتھ بحث باجی کی جو کی سراسر غلط ہے تو کون سے وارڈ سے پرتینیدی ہے وہ وارڈ نمبر دس سے پارشت پرتینیدی ہے نام سونو ککڑ ہے جنہوں نے ابہتر طریقے سے بات کی گالی گلوچ بھی کیا جس کے گواہ سبھی وہاں بیٹھے موجود سبھی ہیں ہمارے پردان جی بھی ادھکاری سبھی ہیں تو یہ جو بتمیزی آپ سے کی گئی ہے جو بھی وہاں ہوا ہے اس کو لے کیا آپ نے کوئی شکایت پردان کے سامنے درج کروائی ہے کوئی آپ پتی درج کروائی ہے ہاں میں نے پردان جی کو موکھیک روپ سے کہا ہے پردان جی آپ یہ ایجنڈا ہماری آج کی میٹنگ میں نہیں تھا تو اس پر گوھر نہ کیا جائے اور پردان جی نے بھی آشواشن دیا ہے کہ ایسا کوئی ہم کاروائی نہیں کریں گے اور اس کو اپنی جانکری میں نہیں رکھیں گے اور اس نام کو یہ تھا وقت ہی رکھا جائے گا جو کی خیمہ تھا تھی نام سے پرسید تو بتمی جی کے لے کے جو ہوا ہے اور پارشت پردان جی میٹنگ میں آئے اس کو لے کیا کوئی بات سے پردان جی سے آپ کی ہوئی نہیں اس بارے میں پردان جی سے بات نہیں ہوئی لیکن جو بھی ہوا وہاں سبھی ادھکاریوں اور پردان جی کے سامنے ہوا میری تو یہی رائے ہے کہ کانون سرکار بہارا جو لکھیت آدیش ہیں ان کی پالنا کی جائے اور آگے سے کیول سدسیوں کو ہی انمتی دی جائے میٹنگ میں بیٹنگ میرا نام راجی شیانگرہ پارشت وار نمبر پچیس پتیاب پہلے نمبر تو ہمارے کو کوئی انفرمیشن نہیں دی ہاؤس میٹنگ ہے پہلے ہمارے پر جند آیا جی ہاؤس میٹنگ انہیں اس طریق کی ہے پھر باٹیت جی کا میسی جا گیا ہاؤس میٹنگ ایو ساپ نے کام پڑ گیا اور کینسل کر دی اور وہ ہاؤس میٹنگ چھبیس کو ہے آج بھاٹیتا کا فرمان آیا جی پردان جی نے بیرولی میٹنگ کو لائی ہے وہاں پہ جا گیا ہاؤس میٹنگ ہے ہم وہیں بیٹھے دے پارسر بیٹھے دے پارسر پرسل بیٹھے دے سارے بیٹھے دے پردان نے آج سے چھ مینے پہلے ہمارے کو اشواشن دیا تھا کہ پنچ نتھ چوک بنایا جائے گا یا تو وشال ٹی بی کے مور کے اوپر بنایا جائے گا یا کئی بھی اور بنایا جائے گا ہمارے کو جگہ دی جائے گی پنچ نتھ کو جگہ دی جائے گی اسی مددے پر میں نے وہ مددہ اٹھایا جی یا تو کھیمہ کھاتی چوک بنا دو چاہے وشال ٹی وی کے اوپر بنایا جائے اتنے میں جانا کہتا ہے جی ہاتھ مارکٹ ڈیبل پہ ہم کسی قیمت پہ ہی وہ چوک نہیں بڑھنے دیں گے اسی بات کو تھوڑی ماری بیعث ہوگی اس کا علاوہ کوئی بیعث نہیں تو جو آروب ہے جانانا جی انہوں نے کہا ہے کہ ہوس کی میٹنگ میں پارست پرتی جنہیں ہمارے کو انفرمیشن نہیں تھی ہمارے کو انفرمیشن نہیں تھی ہماری کو ایک برای کو ملائی تھی ہمارے کو ایسا پتا ہو میں ہوس میٹنگ میں نہ جاتا ہم دوبارہ جاتا ہمارے کو پتا ہی اور دوسری بھاہ شہ کو لے کہ بھاشا کونے انہوں نے آپ پتی جاتا ہے بھاشا آپ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو اس کا بیئر کیسے تھا اور میرا بیئر کیسے تھا وہ تو آپ وہ موقع کے بھی جو پارشد ہیں وہ بتا دیں گے کون گلت ہے کون سہی ہے آج کی میٹنگ میں ہم نے سب سے پہلے تو دارہ تین سو سکتر ویہ پہنٹیس اے میں سب ہی نے ایک مجھ سے دیش کے ماننی پردان منتری شریم نظیمدر مہدی جی ویہ ہمارے دیش کے گرہ منتری شریع امیت شاہ جی کا دھنیواد کیا جنہوں نے اتنا سانسی قدم کر کے ایک دیش ہیت میں قدم لیا سب نے اسی میں دھنیواد پاریت کر کے پرستا پاریت کر کے ماننی مکہ منتری جی کے تھرو ہم بجوائیں گے ان کو ایک سال میٹنگ کے اندر دو پارشدوں کے جو ہے ایک پارشد پرتینیدی بھی آئی ان کی بحث ہوئی کسی مددے کو لے کے تو اور اس میں آپتی جنگ بہرشاہ کا بھی پریوں گ کیا گیا تو کیا پرتینیدی جو ہیں پارشد وہ میٹنگ میں آ سکتے ہیں تو ایسا کیا پورا ماملہ رہا تھا ایسا نہیں ہے ان کی گرم گرمی تو تھوڑ سی وہی آپس میں بول چال ہوئی ہے یہ ایسا چھوٹا موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں آپس داری میں جہاں برطن ہوتے ہیں وہاں برطن کھڑکتے رہتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میٹنگ میں آ سکتے ہیں میٹنگ میں پارشد پتی تو نہیں آ سکتے مراجیوں صاحب بھی انہوں نے کہاں ہمیں تھوڑ سی تھی تو ہم نے نہیں روک پائے بھی الیکشن نزدیک ہے اور ان کو بھی ہم نے نہیں روک کب چلو بیٹھ ہے تو یہ بھی اپنی سمجھ ہے لکھ دے تو ہمیں کوئی بات نہیں تو اس کے بعد جو بحث جس طریقے سے ویڈیو سامنے آیا اس میں بہت شاہ کا بڑا اے مریادت بہت شاہ جو اے پریوک کی جارہی ہے پارشد پتی نیتی کی طرف سے تو اس طریقے کو لے گے میٹنگ میں کوئی اے بھندو بہت شاہ کا جوئی تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ سماندنی ہے سبھی چنے ہوئے پارشد دوکی میٹنگ ہے ایک شہر کا پتی نیتر کرتے ہیں ایسی بات نہیں اپنے باپس میں بھائی چارہ اور سوارد پورا ہونے چاہیے میں ایسا سبھی یہ پارشدوں سے اور پارشد پتیوں سے اپنے ایک شک کرتا ہوں کہ ہمیشہ آگے سے مریادت بہت شاہ میں رہنگے ان کو میں نے بعد میں بیٹھ کے سمجھا بھی دیا پارشد پردینی میٹنگ میں آگے سے نہ آئے اس کے لیے آپ کی طرف سے کیا ایڈا ہوگی اگلی بات جو میٹنگ ہوگی ہم جلتی اس کی میٹنگ لگ بگ ہفتے کے اندر یا در دن کے اندر دوسری میٹنگ بھلا کے اس میں رکھیں گے کہ پارشد پتی نہ پائیں کیونکہ یہ جھگڑے کی جڑی اٹھے ہی نہ کیونکہ ہمیں تو پچھے سے بھی ادیش ہے ماننی منتری جی کے بھی ادیش ہے کہ صرف پرتی ندھی آئیں گے اگلی بار سے ہم کسی پرتی ندھی کو پارشد پرتی ندھی کو نہیں آئیں گے اور صرف پارشدوں کو بلائیں گے کتنے بندوں پر چرچہ آج ہمارے بتیس اجنڈے پاس ہوئے جس میں سے مکھے مبسطہ ستھائی کی اور کام کی مبسطہ کے سارے ٹینڈر ڈال دے گئے اس پہ بشیش ہمارا ستھائی لائٹ پہ تھا آکے